کوئی ہے ارے جب نو سے پانچ یہاں کوئی نہیں سنتا تو پانچ کے بعد کون سنے گا یہ پانچ بجے کے بعد دیوہ کی عدالت شروع ہوتی ہے چانور کو مارنے کے لیے چانور بننا پڑتا ہے بابو جی موسیقی لال توری ساتھ بات کرنی ہے تم دیکھ نہیں رہے کہ یہاں ایک ضروری میٹنگ چل رہی ہے باقی میٹنگز میری میٹنگ کے بعد دیوہ دیکھو تم میں تجھے مارنے نہیں آئے لال یہ کام منہ یا منہ کوئی بھی کر سکتا ہے آخر تم چاہتے کیا ہو مچ سے لال سنگھ تو نے اپنی گنڈا گردی کی بدولت زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی تیری بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو سکول اور شمشان جیسی جگہوں کو بھی اڑپ لینا چاہتا ہے یہ کلینہ والے پلوٹ کے پیپرز ہیں لال سنگھ آج کے بعد اس زمین پر تیری کوئی دخل انتازی نہیں ہوگی ان پیپرز پر سائن کر تیری زندگی کے پانچ سال میں بخش دیتا ہوں ایک معمولی سے پلوٹ کے لیے پانچ سال کی زندگی ہاتھے کا سودہ نہیں ہے لال لے سائن کر جس وکیل کو مارنے کے لیے تُو نے اپنے آدمی بھیجے تھے وہ اشک پردھان دیوہ کا باپ ہے اگر دوبارہ تُنے ایسی غلطی کی تو تیرا وہ حشر کرو نا کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی پھسلتی ہوئی نظر آئے گی تیرے ماتھے کا پسینہ اور دل کی دھڑکن یہ بتا رہی ہے کہ تجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے گھر پر سبھی لوگ بہت گھبرا گئے ہیں دیوہ میں نے تو بابو جی کو یہ کیس لینے سے روکا بھی تھا ارے یہاں ایسے کتنے پلوٹس ہیں جن پر لال سنگھ کا قبضہ ہے کچھ نہیں ہوتا کورٹ میں مگر بابو جی تو بس کچھ نہیں ہوگا بابو جی کو لال سنگھ تو کیا اس شہر کا بڑے سے بڑا گنڈا بھی ان کی طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا دیوہ میں تجھے لے کر بھی کافی ڈرہ رہتا ہوں کتنے سارے دشمن پال لیا ہے تُنہیں اس شہر میں دیکھ میں جانتا ہوں کہ تیرا ہر قدم برائی کے خلاف اٹھتا ہے لیکن پولیس بھی تو غلط نوہ کا ساتھ دیتی ہے تُو میری فکر چھوڑ تجھے میرے کام دھندے کی سمجھ نہیں ہے میرا واسطہ ہی اُلٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ بڑھتا ہے تُو بتا تیرا کام کیسے چل رہا ہے نیا کام شروع کیا ہے بیلڈنگ مٹیریل کا کام کافی بڑھ گیا ہے ایک دو بیلڈر سے اور بات چل رہی ہے آکاش میں چاہدہ ہوں کہ تو یہ سب کو چھوڑ کر کوئی اچھا سا بڑا کام شروع کر نہیں دیوا میں اپنے اس کام سے بہت خوش ہوں صبح نو سے چھتا کام پھر گھر اور کوئی بڑا کام مجھ سے سمجھ لے گا بھی نہیں دیوا تھیرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا منا یہ فائل بابا جی کو دے دینا کلینہ والے پلوٹ کے پیپرز ہیں اے ٹوپی ماں کدھر ہے بشتر تو کھالی ہے ماں اوہ تو چلی گئی گئی کہاں گئی ارے بابا اپول ہسپیٹل اپول ہسپیٹل بیٹا یہ کیا ہے ماں یہ ہسپیٹل ہے ہسپیٹل ہسپیٹل ایسا بھی ہوتا ہے ماں یہاں بڑے بڑے لوگوں کا علاج ہوتا ہے کرچہ بہت ہوتا ہوگا زیادہ کچھ نہیں ایک لاکھ روپیہ جمع کیا ہے لاکھ روپیہ کیا ہوا مجھے سمجھ چکر آگیا مجھے سنو اپنے کمرے میں چلو اپنے کمرے میں ہاں الگ کمرہ ملے گا مجھے ہاں ہاں چلو 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 اتنا بڑا کمرہ ہے بھگوان ٹی وی بھی ہے چلتا ہے ہاں دیکھئے چلتا بھی ہے ماں جی یہ تو رنگین ہے دیکھو 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 اور وہ وہ ماشین کیا ہے ماں جی ایئر کنڈیشن ہے کیا ہے ایئر کنڈیشن تھنڈی تھنڈی ہوا آتی ہے دیکھئے ٹھنڈی تھنڈی ہوا پھیک رہی ہے بڑا بڑا یہ بستر یہ بھی میری لیے ہی بھگوان ایسے بھی بستر ہوتے ہیں چکر آگیا مجھے پھر چکر آگیا اچھا ماں جی چلتے ہیں اچھا بھائی اچھا جاؤ ارے ماں تو یہاں آرے بیٹی تو ادھر آدھر آ تیرا ماں تا چوموں گی ادھر آ جلدی آرے با تو تو بہت بڑی جگے نوکری کر رہی ہے اور دیوہ ہے نا کتنا بڑا دلوالا ہے کتنا بولا لگتا ہے نا وہ بیٹی تو نے دیکھا وہ دیکھ رنگین ٹی وی اور میلے تھنڈی ہوا فیکنے والی مشین دیکھ اور یہ بستر کتنا اچھا ہے نا لگتا ہے دیوہ تیرے کام سے بہت ہی خوش ہے تب ہی تو اس نے میرے لیے ماں اب تو یہاں ٹھیک ہو جائے گی تیرا یہاں اچھا علاج ہو جائے گا آرے اب تو مجھے بلکل پرواہ نہیں ہے ایسی اچھی جگے سے ٹھیک ہو کر کون جانا چاہے گا اب تو میں آج جم ہی جاؤں گی کیاکٹر سے ساف کہ دوں گی کوئی ایسی دوائی دے دے کہ بیماری بس ٹکی رہے تو تو میرے بوس کی کمائی پہ ایش کرنا چاہ رہی ہے بول دوں گی اسے میں آپ ہی کو ملنے آئی ہوں جو کچھ آپ نے میری ماں کے علاج کے لئے کیا سوچا آپ کو مل کر ہی شکریادہ کروں آچھا تو بولو وہ کیا شکریادہ تو کر چکی اور کچھ بولنا ہے نہیں اور تو کچھ نہیں بس میں تو یوں ہی دیکھو تمہارا یہ اداس اور درہا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا گسے میں اچھی لگتی ہو تمہارے ماں بھی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت گسا آتا ہے وہ بھی تم سے بہت ڈرتی ہے وہ بھی مطلب کوئی اور بھی مجھ سے ڈرتا ہے آگے لڑکیاں کچھ بھی بول دیتی ہے چندال صاحب دیوہ کو اس میٹنگ میں بلانے کا مطلب کیا ہے وہ ہمارے لئے مشکلیں کھڑی کرتا رہتا ہے اور ہم اسے اپنے برابر بٹھا کر عزت دے رہے ہیں چندال صاحب میرا بھی یہی کہنا ہے کہ دیوہ کل ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے ریلیکس فرینڈز ریلیکس دیوہ ہماری دنیا کا ایک نیا بیج ہے جس میں ابھی ابھی انکر پھوٹے ہیں جوان ہے جوشیلہ ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت جلد ترقی کرنا چاہتا ہے میرا تجربہ ہے ایسے تیز آدمی کو اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہیے دیری سے آنے کے لئے معافی چاہتا ہوں ویسے میں اس بات سے احران ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس میٹنگ میں کیوں بلایا ہے دیوہ ان دنوں ہمارے دھندے میں مشکلیں بڑھ گئے ہیں ان مشکلوں سے ہمیں کیسے لڑنا ہے اسی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لئے ہم سب لوگ یہاں اکھٹھا ہوئے ہیں آخر یہ ہماری جماعت کی بات ہے اور تم ہماری جماعت سے باہر تو نہیں جماعت ایک ہونے سے سوچ ایک نہیں ہو سکتی جندال صاحب سوچ کا کیا ہے وقت کے ساتھ بدل جایا کرتی ہے تم نے اپنی جگہ بنانے کے لئے جو رفتار پکڑی ہے اس کا تو میں قائل یہ تو آپ کا بڑھ اپن ہے جندال صاحب ویسے آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دو کہ ابھی ابھی تو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہوں ٹھیک سے چلنا شروع بھی نہیں کیا میں نے رفتار پکڑنی تو بھی باقی ہے آپ کچھ دھندے کی مشکلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اپنی عمارت میں اس درار کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی ہمیں پوری طاقت کے ساتھ مل کر اپنے دشمن سے لڑنا ہے ہم نے پتا کیا ہے یہ آدمی ہم جیسوں کے لئے کچھ ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہمارے ارد کرد کانون کا دارہ کس دے ہمیں اس دنیا سے ویدھا کر دینا چاہیے نہیں جندال صاحب سکسینہ کو مار کر ہم پورے پولیس جبارڈمن کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پولیس آفیسر سچائی اور امانداری کا بہت زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتا اور جس دن سکسینہ کو یہ بات سمجھ میں آگئی وہ خود ہی ٹرانسور لے لے گا میرے حساب سے اسے تین مہنے کا وقت دینا چاہیے اگر تین مہنے کے بعد وہ ایسا نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہے ہو تو اندر سکسینہ کو تم خود مارو گے یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں موت اور وقت کا کوئی تال مل نہیں ہوتا جندال صاحب تین مہنے بعد میں اسے ماروں گا اور یہ دیکھنے کے لیے آپ زندہ رہیں گے اس بات کی گارنٹی کون دے سکتا ہے